موسیقی 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 پشار میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے روایتی طریقے پوسٹنگ فیکرس کے ساتھ ساتھ اپنے میدواروں کے لیے انتخابی مہم چلانے کیلئے سوشل میڈیا کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاب اور پاکستان مسلوی نون این پی جماعت اسلامی اس حوال سے بہت زیادہ سرکر میں عمل ہے سوشل میڈیا کی ماہین کہتے ہیں کہ اب وارس ایپ کے بڑتے و استعمال نے انتخابی مہم میں زیادہ لوگوں کو ٹاگٹ کرنی کیلئے سہولت پیدا کر دی ہے موسیقی فیس بک کی سب سے زیادہ پاکستان میں ریچ ہے اور اس کے پاس فیٹر کی ہے اور مین دو ورڈ وائیڈ بھی ابھی تک برقرار ہے ان کا یوز تیسرا ایک ہمارے پاس جو بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے وہ وارس ایپ سٹیٹس پر ہم کام کرتے ہیں اور کمیونکیشن بھی انٹرنل وارس ایپ پہ ہوتی ہے تو اس کی ریچ بھی کافی اچھے مختلف سیاسی پارٹوں سے وابستان جوان لپٹاپ کے ساتھ ساتھ آپ سمارٹ فون کے ذریعے اٹارہ سے پینتیس سال کی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن علاقوں میں فوجی کی سرویس مویسر نہیں وہی پر سنٹرلائز انفرمیسی سسٹم سے کام چلائے جا رہا ہے ٹی وی بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں مطلب میں آپ کو اگر مثال کے طور پر بتا دوں ابھی اگر میں بس ٹیشن پر ویڈ کر رہا ہوں تو میں موبائل یوز کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی سارے لوگ موبائل یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا ایک ایسا فلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یوٹ اور اس کے علاوہ وومن اور جتنے بھی لوگیں تو آئی تینک موسٹ آب دی پیپل یوز موبائل فون تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موبائل کے ذریعے اپنا وہ انگیج رکھیں بیشتر سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا کے ایک آکانٹس وریفائیڈ اور سنٹرلائز نہ ہونے کی وجہ سے موستر کردار آدان نہیں کر رہے سوشل میڈیا نے نوجان نسل کو اپنی پلوسیو سے تو بیگانہ کر دیا مگر مختلف سیاسی پارٹیوں کے نعروں سے بخبر ہو گئے ہیں کمیرمین عزیز اللہ کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاو